ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین محترم میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں آج ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو تو لے کر میں حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے کہ بلی راستہ کٹ دے تو کیا کرنا چاہیے اور یہ رواج کب سے شروع ہوا اس کی حیثیت کیا ہے کیا صحیح ہے کہ بلی راستہ کٹ دینے سے کوئی خطرہ ہو جاتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یہ پرمپرہ یہ تاریخ کب سے شروعات ہوئی ہے اور شریعت اسلامیہ میں مذہب اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے ناظرین محترم کالی بلی یا کوئی بھی بلی راستہ کٹ جائے تو اسے نحوست اور سخت بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے مگر کیوں حقیقت تو یہ ہے کہ بیچاری بلی کا آپ کی قسمت سے کے ساتھ قطعا کوئی تعلق نہیں زمانہ قبل مسیح کے مصر میں تو بلیوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور کسی بلی کو نقصان پہنچانا عظیم گناہ سمجھا جاتا تھا زمانہ وسطہ کے یورپ میں بلیوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور انہیں چوریل اور ڈائن قرار دیا جانے لگا سلامی صدی کی بات ہے کہ مشرقی انگلینڈ کے علاقے لنکن شائر میں ایک باب بیٹا رات کے وقت سفر کر رہے تھے انہیں ویران علاقے میں ایک کالی بلی راستہ کٹتی نظر آئی تو انہوں نے اس پر پتھر برسائے بلی زخمی ہو کر ایک قریبی جھوپرے میں جا گھسی اگلی صبح اسی جھوپرے سے ایک بوری خاتون زخمی اور لنگراتی ہوئی نکلی تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ ایک ڈائن ہے جو رات کے وقت کالی بلی کا روپ دھار کر گلیوں میں فرتی ہے اسی طرح دگر کئی یورپی ممالک اور انگلیڈ میں اکیلی اور بوری عورتیں بلیاں پال لیتی تھی جب یورپ میں تاریخ دور تھا تو ان خواتین کو برے پیمانے پر ڈائن قرار دے کر قتل کیا گیا اور یوں ان کی بلیاں بھی آتاب کا نشانہ بن گئی امریکی شہر سیلم میں تو انسانوں کو ڈائن قرار دے کر مارنے اور جلانے کے اتنے واقعات ہوئے کہ یہ شہر قصوں کہانیوں فلموں اور ایک عظیم ناول کا موضوع بن گیا زمانہ وستہ کے مغرف سے فیلنے والی ان جہالت نے ساری دنیا کا رخ کر لیا اور افسوس کے مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں سے اکثر اس قسم کی بے بنیاد باتوں پر آج بھی یقین رکھتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس تعلق سے کیا حکم ہے تو علامہ تطہیر احمد رزوی برعیلوی اپنی کتاب غلط فہمیہ اور ان کی اصلاح کے صفحہ ایک سو پانچ پر تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی یا راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا اب نقصان ہو جائے گا اب کوئی خطرہ ہو جائے گا حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے تو ناظرین محترم ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ شریعت اسلامیہ سے اس واقعہ کا اس معاملہ کا کوئی تعلق نہیں اور وہ ایک جانور ہے جو راستے سے گزرتا ہے تو اس لیے اس کے گزرنے سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ناظرین محترم اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اور حقیق اور اچھا لگا تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں السلام علیکم